موسیقی کشمیر کا وہ مرد مجاہد جس نے جدو جدے آزادی کشمیر پر اپنی جان قربان کر دی وہ لیڈر جس نے مسئلہ کشمیر کو ایک الگ پہچان دی میں ہوں مسروروان اور آج ہم بات کریں گے فخر کشمیر مرد مجاہد شہید مقبول بٹ کے بارے میں محمد مقبول بٹ مقبولزہ کشمیر کے علاقے کپوڑا کی تحصیل ہنوارہ میں گیرہ فروری 1938 کو پیدا ہوئے ان کے والد کا نام غلام قادر بٹ تھا جو کہ میند پیشہ آدمی تھے مقبول بٹ نے ابتدائی تعلیم گاؤں کے پرائیمری سکول سے حاصل کی بی اے سینٹ جوزف کالج بارہ مولا سے کیا سکول اور کالج کے زمانے میں مقبول بٹ تحریکی اور سماجی سرگرمیوں میں بٹ چڑھ کر حصہ لیتے تھے اس نوجوان کی انہی سرگرمیوں کو دیکھ کر کالج کی عیسائی پرنسیبل نے پیشنگوئی کی تھی کہ یہ نوجوان کوئی بڑا کارنامہ اثر انجام دے گا مقبول بٹ نے جب بی اے کا امتحان دیا تو اس وقت وادی کشمیر شیخ عبداللہ کی گرفتاری کے سبب شدید ہنگاموں کی لپیٹ میں تھی چنانچہ بی اے کا امتحان پاس کرنے کے بعد وہ انیس سو اٹھاون کو اپنے چچا عبدالعزیز کے ساتھ جنگ بندی لائن عبور کر کے ازاد کشمیر میں داخل ہو گئے پاکستان کے سرخدی مخافظ انہیں انہیں پوچھ گچ کے لیے کلہ مظفر آباد میں نظر بند کر دیا رہائی کے بعد مقبول بٹ پشاور میں سکونت پذیر ہوئے جہاں محبت خان نامی ایک کشمیری کی کاوش سے انہیں پشاور یونیورسٹی میں ایم میں داخلہ مل گیا تعلیم کے ساتھ ساتھ وہ پشاور سے شائع ہونے والے ایک اخبار میں بھی کام کرتے تھے انہوں نے ایک ہفتہ آور رسالہ بھی شروع کیا لیکن اسے مالی مجبوریوں کے سبب جاری نہ رکھ سکے آپ نے پشاور یونیورسٹی سے ایم اے اردو اور ایم اے صحابت کی ڈگریاں حاصل کی انیس سو اکسٹھ میں ان کی شادی راہ بیگم سے ہوئی جن سے دو بیٹے جاوید مقبول اور شوکت مقبول پیدا ہوئے انیس سو ساٹھ میں مقبول بٹ نے کے ایچ ہرشید کے دورے صدارت میں بیڈی سسٹم کے تیت ہونے والے ازاد کشمیر کے پہلے بلدیاتی انتخابات میں بطور ایم ایدوار حصہ لیا اور کامیاب ہوئے انیس سو پینسٹھ میں انہوں نے ایک سکول معالمہ زاکرہ بیگم سے شادی کی جن سے ایک بیٹی پیدا ہوئی انیس سو پینسٹھ میں مقبول بٹ اور ان کے ساتھیوں نے ماز رائے شماری کے نام سے ایک جماعت کی بنیاد رکھی اپریل انیس سو پینسٹھ کو سیالکورٹ کے مقام پر محاز کا پہلا کنونشن منقد ہوا جس میں مقبول بٹ ماز کے پبلسٹی سیکٹر منتحب ہوئے کنونشن سے فارغ ہونے کے بعد محاز کے مرکزی عدداروں نے سیالکورٹ اور جمعوں کے مابین سوچیت گڑھ کے بارڈر پر جا کر مقبوضہ کشمیر کی مٹی ہاتھ میں اٹھا کر حلف اٹھایا کہ وہ اس وطن کی عزت و ازادی کے لیے جان کی گربانی دینے سے بھی دریکھ نہیں کریں گے مقبول بٹ اور ان کے ایک دوست امان اللہ خان نے تیرہ انگست انیس سو پینسٹھ کو محاز کے ایک خفیہ اسکری ونگ ان ال ایف کی بنیاد رکھی جس کے قیام کا مقصد یہ تھا کہ کشمیری نوجوانوں کو تربیت دے کر بھارت کے قابض افواج کی خلاف لڑنے کے لیے تیار کیا جائے مقبول بٹ نے ان ال ایف کے پلیٹ فارم سے کشمیر کی ازادی کے لیے مسلح جدوجہد کے نظریہ اور راستے کا تعین کیا ککینہ تھا کہ جب تک کشمیری اتھیار اٹھا کر قابض افواج کی حلاف نہیں لڑیں گے اس وقت تک کشمیر کی ازادی خواب شرمندہ اعتابیر نہیں ہو سکتا چنانچہ بھارت کے حلاف گوریلا جنگ کا آغاز کرنے کے لیے وہ جون 1966 کو اپنے چند ساتھیوں میجر امان اللہ خان سبدار کالا خان اور اورنگزیب شاہید جن کا تعلق گلگت سے تھا کہ ہمرا جنگ بندی لائے نبور کر کے وادی کشمیر میں داخل ہوئے تین ماہ تک وہ خفیہ طور پر تنظیم سازی کرتے رہے اور نوجوانوں کو وطن کی ازادی کے لیے عملی طور پر میدان میں اترنے کی دعوت دی بلا آخر اس مارکے میں وہ اپنے ساتھیوں سمیت گرفتار ہو گئے انہیں سنٹرل جیل سرنگر میں قید کر دیا گیا ان کا ایک ساتھی اورنگزیب اس مارکے میں شاہید ہو گیا مقبول بارٹ اور ان کے ساتھیوں پر بغاوت پھیلانے کے جرم مقدمہ قائم کیا گیا کشمیر ہائی کورٹ کے ایک ہندو جج نے سزائے موت سنائی مقبول بارٹ نے سزائے موت سنانے والے جج کو عدالت میں مخاطب کرتے ہوئے کہا جج صاحب وہ رسی ابھی تک تیار نہیں ہوئی جو مقبول بارٹ کے لیے پھانسی کا پھندہ بن سکے مقبول بارٹ شہید سرنگر سنٹرل جیل میں سزائے موت کا فیصلہ سننے سے پہلے ہی جیل فرار ہونے کے منصوبے پر غورو فکر کر رہے تھے لیکن سزائے موت سننے کے بعد انہوں نے فرار کے منصوبے کو حتمی شکل دینے کا فیصلہ کر لیا چنانچہ انہوں نے نو دسمر 1968 میں اپنے دو ساتھیوں میر احمد اور چودری یاسین کے عمرہ سرنگر جیل میں سرنگ لگا کر رائے فرار اختیار کی اور کئی روز تک برف پوش پھاروں کو عبور کرنے کے بعد قاضی ناک چھم کے راستے ازاد کشمیر پاکستان میں داخل ہو گئے جب فرار ہو کر ازاد کشمیر پہنچے جہاں پاکستان کی حفیہ ایجنسیوں نے انہیں گرفتار کر لیا اور بھارت ایجنٹ ہونے کا الزام لگا کر مظفر آباد کے قلعے میں قید کر دی اس قلعے میں مقبول بارٹ اور ان کے ساتھیوں کو بہت عذیتیں دی گئی لیکن رائے ازادی کے ان متوالوں کے حوصلے پست رہے کچھ عرصت شدد سے گزرنے کے بعد انہیں رہائی ملی تو پھر تحریک ازادی کے لیے سرگر میں عمل ہوئے 1969 میں مقبول بارٹ کو محاذ رائے شماری کا مرکزی صدر منتحب کیا گیا 31 جنوری 1970 کو دو کشمیری نوجوانوں اشرف کریشی اور باشم کریشی نے گنگا تیارا اگواہ کیا اور لاہور لے آئے گنگا کے اگواہ سے مقبول بارٹ اور ان کے سیکڑوں ساتھیوں کو پاکستان کی مختلف جیلوں اور عقوبت خانوم میں جبرت شدد کا نشانہ بنایا گیا میئی 1973 میں گنگا کے مقدمے سے رہائی کے بعد مقبول بارٹ پھر تحریک ازادی کے لیے سرگر میں عمل ہو گئے انہوں نے 1975 میں ازاد کشمیر کانون سا اسمبلی کے لیے ابتاباد اور مری کے حلقوں سے دو نشستوں پر الیکشن لڑا لیکن کامیابی حاصل نہ کر سکے البتہ الیکشن میں انہوں نے اپنے وطن کی ازادی کا پیغام گھر گھر تک پہنچائے 1976 میں مقبول بارٹ اپنے دو نوجوان ساتھیوں ریاض برٹ اور حمید ڈار کے امرہ ایک پر پھر جنگ بندی لائن توڑتے وادی کشمیر میں داخل ہوئے جہاں ایک مارکے میں انہیں گرفتار کر لیا گیا گرفتاری کے کچھ عرصے بعد انہیں تحار جیل دلی میں منتقل کر دیا گیا جہاں بارتی سپریم کورٹ نے ان کی سابقہ سزائے موت بحال کر دیا چھے فروری 1984 کو لندن میں بارتی سفارتھانے کے ایک علکہ رویندرہ ماترے کو کشمیر لیبریشن فرنٹ نامی آرمی کے ایک خفیت انظیم نے اگوا کر لیا اگوا کارو نے 24 گھنٹے کے اندر اندر مقبول برٹ، حمید، ریاض ڈار اور دیگر کشمیری حریت پسندوں کو رہا کرنے کا مطالبہ لیکن جب بارتی حکومت نے ان کا مطالبہ تسلیم نہ کی تو اگوا کارو نے 54 گھنٹے گزرنے کے بعد رویندرہ ماترے کو قتل کر دی رویندرہ ماترے کے قتل کے بعد بارتی حکومت نے مقبول برٹ کو فانسی دینے کا اعلان کر دی مقبول برٹ کو سزائے موت سے بچانے کے لیے کشمیریوں نے بہت کوشش کی لیکن بارتی حکومت نے اپنے فیصلے کو تبدیل نہ کیا گیرہ فروری 1984 کو اتوار کے روز تیار جیل میں انہیں فانسی دے دی گئی فانسی کے فندے پر لڑکتے ہوئے مقبول برٹ کے آخری الفاظ تھے میرے وطن تو ضرور آزاد ہوگا مقبول برٹ کی لاش ان کے ورسا کے حوالے کرنے سے بارتی حکومت نے انکار کر دیا چنانچہ جیل کے مسلمان قیدیوں نے انہیں وہیں جیل کے آخاتے میں دفن کر دیا کشمیر کی جدہ جدہ آزادی میں مقبول برٹ شہید کو سب سے اعلیٰ و عرفہ مقام حاصل ہے رائے آزادی میں مقبول برٹ کی قربانیوں نے کشمیر کو نیا عظم و خوصلہ عطا کی بلا شبہ کشمیر کی نئی نسل میں مقبول برٹ کو جو عزت و عمیت حاصل ہے وہ کسی دوسرے شخص کے اسے میں نہیں آتی نئی نسل مقبول برٹ کو جدہ جیدہ آزادی کا ہیرو مانتی ہے